اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دھائی ارب کا رمضان ریلیف پیکج لیکن روٹریٹی سٹورز کے جانب سے ریلیف برائے نام ہے آٹا سستہ ہوگا نہ ہی چینی دالیں اور گھی بھی موجودہ قیمتوں پر ہی دستیاب ہوں گے اقتصادی رابطہ کمیڈی نے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت ماہ مبارک میں عوام کو سہولیت فراہم کرنے کے لیے دھائی ارب روپے کی خطیل رقم مختص کی گئی ہے تاہم اس پیکج کی روشنی کی روٹریٹی سٹورز کے اعلان کردہ ریلیف پیکج میں کچھ بھی ریلیف نظر نہیں آتا ایمپی روٹریٹی سٹورز عمر لوگی کے مطابق رمضان ریلیف پیکج پتر اپریل سے ایت تک جاری رہے گا انہوں نے بتایا ہے کہ آتا چینی ڈالیں اور گھی کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی اور ماہ رمضان میں بھی یہ دونوں اشیاء اسی قیمت پر دستیاب ہوں گی عمر لوگی کے مطابق مشروبات پر پندرہ فیصد بیسن پر دست فیصد سبسڈی دی جائے گی دینڈی سٹورز پر خجور عوام کو بازار کے نسبت کم اکم پانچ فیصد سستی ملے گی چائے پر آج سے دست فیصد سبسڈی ہوگی